تو غور کریں گے جی 3.2 یہ کین ہائی کس کی بولٹی جا رہے ہیں ابھی پانچ اور چھے نمبر جو ہماری ایکچولی ایف کین ڈی کی وائر آتی ہے دیکھیں چار پانچ اور چھے ہیں جس میں دو جو وائریں ہیں میں آپ کو کلر بھی چیک کر دیتا ہوں دیکھیں جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہری ایسے ہوں گے اور اپنا تمام نیاں مل دوستوں کو اپنے چینل فالٹ کورٹ بھی دھمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ہونڈا کارڈ ہے 2022 موڈل یہ گاڑی ہے ہونڈا کارڈ سپورٹ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لائٹس اس میں آ رہی ہیں اس میں لائٹس آ رہی ہیں جی یہ آپ چیک کریں گے ایک تو اس میں ہود اوپن کا یہ آ رہا ہے دیکھیں اڈاپٹیو کروز کنٹرول سسٹم پرابلم دوسرا اس میں آپشن دیکھیں اور اس میں آ رہا جی لین اسسٹ کار ہے لین کیپنگ اسسٹ سسٹم پرابلم اور ایک اور اس میں آرہا ہے جی کلوین انٹیگریشن بریک سسٹم پرابلم تو روڈ ڈیپارچر میگریشن کا بھی اس میں آیا ہے دیکھیں آٹو بیم کا بھی آیا ہے یہ سارے ایک سسٹم نہ چلنے کے وجہ سے ساری لائٹس اس میں آرہی ہیں اور بریک سسٹم ہیدھر آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ییلو کلر کا پاور سٹیرنگ کا بھی اشوار ہے لیکن پاور سٹیرنگ یہ اوکی ہے یہ کس وجہ سے ساری لائٹس آرہی ہیں یہ آپ کو پتاتا ہوں جی گاڑی کو میں نے ڈائیگنوز کیا ہے اپنے سکین ٹول پر جو سکین ٹول میں استعمال کر رہا ہوں اس ویڈیو میں وہ جی لانچ کا پیڈ فائیو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹونٹی ٹو موڈل ہونڈا کارڈ سپورٹ اس میں آپ دیکھیں گے ای بی ڈی میں بھی ایک ہے یعنی اس میں جو الیکٹرک بریک سسٹم ہے اس میں ایر آرہی ہے یو زیرو ون زیرو فور کین کمیونکیشن فیلیر ویڈ ڈرائیونگ سپورٹ سسٹم کنٹرول یونٹ یہ جی کین کے ریلیٹڈ پرابلم آ رہی ہے کہ اس میں ڈرائیونگ سپورٹ یونٹ کنٹرول سسٹم جو ہے اب اس میں انجر میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں یو زیرو ون زیرو فور یو زیرو ون زیرو فور ایف کین مال فنکشن پی سی ایم اے سی سی یونٹ ملٹی پرپس کیمرہ یونٹ یہ بھی لاس کمیونکیشن کہہ رہا ہے یو والا یہ بھی سیم ایرر ہے یو زیرو ون زیرو فور کین کمیونکیشن فیلیر ویڈ ڈرائیونگ سپورٹ سسٹم کنٹرول یونٹ اور ای پی ایس میں جو ہماری لائٹ ہے یہ بھی آپ دیکھیں وی ایسی میں بریک میں تب آئی ہے کیونکہ بریک میں ہمارا ایرر یہ آ رہا ہے تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے بریک بھی چیک کر رہے ہیں تو بریک میں بھی یہ سیم ایرر ہے ہمارا ملٹی پرپس والا تو اس میں بھی دیکھیں گے تو یہ ڈرائیونگ سپورٹ سسٹم کنٹرول ای سی او اور ڈرائیونگ سپورٹ سسٹم کنٹرول یونٹ کونس ہے وہ ہمارا ہوتا ہے جی اس میں جو آگے اس کا ریڈار آتا ہے اس کو یہ یہاں پر ملٹی پرپس جو کیمرہ ہے وہ کہتے ہیں ادھر یہ آپ دیکھیں ڈرائیونگ سپورٹ سسٹم کنٹرول ECU یا ڈرائیونگ سپورٹ سسٹم جسے کہتے ہیں وہ ہمارا آگے والا ریڈ آرہ ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ کیسے اس فالٹ کو سالو کریں گے اس کی ڈائیگرام اس کی ساری سرکر سپلائز آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ کلیئر کروں گا اس سسٹم ہمارا بالکل کام نہیں کر رہا ہے آپ دیکھیں انڈرڈ آرہ ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس فالٹ کو جو ہمارا آرہ ہے یہ آرہ ہے مین آرہ اس کو کلیئر کرتے ہیں اور آپ کو اس کی وائننگ اور سب کچھ بتاتا ہوں یہاں پر میں نے نکالاو اپنے سسٹم پر اس گاڑی کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے سب سے پہلے ہم جائیں گے جی دیگنوسٹک ٹربل کورڈ میں اور ہمارا آرہ ہے یہاں پر آرہ پر آرہ پر جائیں گے اور ہم سرچ کریں گے یہ اپنا آرہ آرہ ہے آرہ ہمارا آرہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں اس کو کلیئر کروں گا تو یہ پی سی ایم اور اسی ایم میں میں نے اس کو ڈائگنوز کیا ہوئے یہ آپ کے سامنے جہاں جہاں آپ نے ڈائگنوز کیا اس میں بھی آرہا ہے تو یہاں سے میں پی سی ایم پی سی ایم میں دیکھوں گا تو دوانس ڈائگنوزٹک میں چیک کریں گے جی تو دیکھیں گے جی یہ ہمارا یہ تھوڑی تفصیل دے رہا ہے یہ ایف کین اس میں ہونڈا کی گاڑی میں استعمال ہوتا ہے ایف کین ہائی اور ایف کین لو یہ ٹیوٹا اور لیکسس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے لیکن یہ کمیونکیشن سرکٹ جو ہے وہ سیم یہ تقریبا کہ یہ جو اس میں کین ہائی اور کین لو ہوتا ہے اس میں ایف کین ڈی کا سسٹم آگئے تو یہ ایف کین ڈی اس سے بہت زیادہ جو ہے فاسٹ ہے اور ڈیٹا کی سپیڈ بہت زیادہ جو ہے اس سے فاسٹ ہے اور جتنا وہ ڈیٹا لے کے جاتا ہے اس سے زیادہ کہیں گناہ زیادہ یہ ڈیٹا لے کے جاتا ہے آتا ہے اور جاتا ہے دیکھیں یہ کین ہائی کا پی سی ایم اور اسی ایم سے یہ جارہی ہے کین گیٹوے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کین گیٹوے میں جارہی ہیں اور کین ایف ڈی ہائی اور کین ایف ڈی لو یہ دو وائر ہیں ہماری ملٹی میٹر ویو ریڈار جو آگے لگا ہوا ہے گاڑی اس میں جارہی ہیں تو یہ کدھر لگا ہوا ہے وہ آپ کو چیک کراتا ہوں دیکھیں یہ ہماری گاڑی ہے جی ٹونٹی ٹو مرڈل ہونڈا کارڈ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ٹیوٹا اور لیکسز کا تو مونو کے ساتھ لگا ہوتا ہے لیکن اس کا ادھر نہیں لگا ہوا ہے اس کا آپ گور کریں گے تو یہ نیچے جگہ میں لگی ہوئی ہے جی یہ اس کی آگے یہ کور آتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے یہ کور آتا ہے تو یہ میں نے اتارا ہوئے یہ سینسنگ لکھا ہوئے جیس ور یہ میں نے اتارا تو یہ اس کا ریڈار لگا ہوئے اور یہ اس کی ورہے ہیں تو یہ تو اس کی لوکیشن ہوگی روڈار کی اور اب ہم اس کی جو وائرنگ ہے وہ چیک کرتے ہیں میں نے دیکھیں وائرنگ نکالی ہوگیا ہے ملٹی پرپس کیمرہ یونٹ کی یہاں پر آپ اور کریں گے تو یہ اس کی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا دونگ کر کے دیکھاتا ہوں ملٹی پرپس کیمرہ یونٹ ٹاپ سینٹر آف گا ونڈ شیلڈ جو اس کا بالکل ونڈ شیلڈ کے سینٹر میں لگا ہوئے وہ ہمارا ملٹی پرپس جو کیمرہ یونٹ ہے وہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارا ملی میٹر ریڈار ویو سینسر جو ہے یہ لگا ہوئے جی سینٹر آف یہ بمپر میں یہ جو لگا ہوئے یہ سینٹر آف بمپر لگا ہوئے تو ابھی ہمارا جو لاسٹ کمیونکیشن آرہا ہے یہ ہمارا آرہا ہے درائیونگ سپورٹ کنٹرول یونٹ جو کہ ہمارا ملٹی جو ویو ریڈار ہے یہ اور یہ آپس میں کمیونکیشن تو بلکل نہیں کر رہے اور دوسرا جو ہے اس کے ای سی ایم اور پی سی ایم کے ساتھ بھی دیکھیں یہاں بھی کمیونکیشن نہیں ہو رہا یہاں پر آپ چیک کریں گے تو ایرر ایک ہے اس میں جی یہ والا درائیونگ سپورٹ ای سی ایو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایرر ہمارا ملٹی پرپس کیمرہ یونٹ ہے دیکھیں اے سی سی اے سی سی یعنی ایڈاپٹیو کروز کنٹرول یونٹ یا ملٹی پرپس کیمرہ یونٹ جو ہے وہ آپس میں کمیونکیشن نہیں کر رہے یہاں پر ای بی ایس میں بھی دیکھیں گے تو وہ سیم ہی ہے اور ای پی ایس میں بھی یہ سیم ہی ہے تو یہ ہم نے چیک کرنا ہے ان دونوں کے کمیونکیشن اور جو اس میں پیچھے سے کمیونکیشن آرہی ہے انجن کے ساتھ یا دوسرے مڈیوز کو ساتھ کمیونکیشن نہیں کر رہا وہ بھی ہم نے چیک کرنی ہے یہاں پر ایک فیوز لگا ہوا ہے ایک فیوز جدر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹین امپیر کا ہے یہ سیون پائٹ فائیو کا ہے تو دونوں فیوز ایک ایک نمبر پر جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں ریڈ کلر کی وائر میں ایک ایک میں اس میں جا رہا ہے یہ ہمارا فیوز جا رہا ہے اس میں دیکھیں دو نمبر پر اس کے گراؤنڈ ہے یہ ملٹی پرپس کیمرہ جو اس کے وینڈ شیلڈ میں لگا ہوا ہے اور اس میں دیکھیں گراؤنڈ کترے نمبر ہے یہ جی اس میں میں آپ کو چیک کر رہا تھا یہ یہاں سے ہو کر یہ گری وائر اس کی گراؤنڈ کی ہے یہ جنکشن میں جا کے گراؤنڈ ہو رہا تو یہ گری اس کی یہ وائر اس کی گراؤنڈ کی ہے آٹھ نمبر اس کی گراؤنڈ کی ہے دو نمبر اس کی گراؤنڈ کی ہے باقی اس میں دیکھیں گے تو اس میں وائریں ہماری جی ایک دو تین چار پانچ چین اس میں سکس وائر ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی ایک دو تین چار پانچ اور چین اس میں بھی سکس وائر ہے دونوں میں سکس وائر ہیں تو یہ سیکویس اس طریقے سے آتا ہے ادھر وائر ہو کے پھر اس کین کی اس سائیڈ میں جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم ادھر ہو اس کی کین کی اور کرنٹ وغیرہ چیک کریں گے اور بعد میں اس سائیڈ کی چیک کریں گے چیز ہے ادھر دیکھیں یہ ریڈ لکھا ہوا ہے اور لائٹ گرین لکھا ہوا ہے جو اس میں وائر آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں گے تو یہ ادھر لکھا ہے یا ریڈ ہو سکتی ہے یا گرین ہو سکتی ہے ایک نمبر وائر پر تو ایک نمبر وائر ادھر سے آپ دیکھیں گے 7.5 نمبر کا فیوز ہے آل دی ٹائم ہاتھ ادھر سب میں لیکن ڈائریکٹ کرنٹ آنی چاہیے ادھر تو یہ میں آپ کو چیک کراتا ہوں اس میں سب سے پہلے سپلائز دیکھیں میں نے اپنا لگایا دیجٹل ٹیسٹر یہاں سے اگریشن میری آن ہے یہاں سے میں اگریشن بھی آپ کو چیک کراتا ہوں گا ہے تو آل ٹائم ہاتھ لیکن اگریشن بھی میں نے ساتھ میں آن کی ہویا تاکہ جو اس میں کین کی سپلائز ہیں وہ بھی میں چیک کر سکوں تو یہ اس کا کننکٹر ہے اس میں دیکھیں گے تو یہ جی اس میں اس کی گرین وائر جو باندھ رہی ہے یہ اس کی گرین وائر ہے یہ والی یہ ریڈ بھی ہو سکتی ہے گرین بھی ہو سکتی ہے ایک نمبر تو ادھر میں ایک نمبر پر لگاؤں گا دیکھیں گے تو ایک نمبر پر اس کی سپلائز جو ہے وہ نہیں آرہی ایک نمبر پر گرین وائر جو آرہی ہے یہ ریڈ بھی ہو سکتی ہے اور گرین بھی ہو سکتی ہے تو دیکھیں ادھر گرین ہے یہ اور ایک بات اور امپورٹنٹ چیز یہ اگر وائرنگ ڈاگرام آپ ریڈ کرتے ہیں تو آپ نے وہ چیز چیک کرنی ہے جو ادھر آپ نے اپنے ڈیٹا پر دیکھنی ہے دیکھیں اگر یہاں سے پکڑیں گے تو ایک ادھر لکھا ہوا ہے ایک ادھر لکھا ہوا ہے لیکن ایک پر آپ دیکھیں گے تو یہ بلیک وائر ہے گراؤنڈ ہے اور یہاں سے اگر چیک کریں گے تو ایک نمبر یہاں ایٹ لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہماری گرین وائر جو ہے ہماری ایک نمبر ڈیٹا کے حساب سے بان لیا وائرنگ کے حساب سے جو ہمارے پر سافٹ ویر ہے تو آپ نے اپنے جو سافٹ ویر ہے آپ نے اس حوالے سے چیک کرنا ہے یہاں سے اگر نمبریںurfیں جسے آپ سے چیک کریں گے تو پھر آپ رونگ ہو جائیں گے یہاں دیکھیں یہ ہمارا ایک نمبر ہے ادھر کرنٹ نہیں آ رہی یہ ہماری گراؤنڈ ہے ایک نمبر ادھر بانتی ہے بلیک کلر میں تو یہ میں گراؤنڈ آپ کو چیک کر رہا تو گراؤنڈ میں میں نے لگایا گا دیکھیں گراؤنڈ ہمارا آ رہا ہے پازیٹیو ہماری اس میں نہیں آ رہی تو جو فیوز ہے وہ چیک کریں گے سب سے پہلے اس میں یہ ہمارے ادھر فیوز دیکھے بھی ہوئے ہیں کون کون سے امپیر کے تو یہاں پر اس کے فیوز جو انسائیڈ لگے ہوئے یہاں پر ہمارے فیوز آتی ہیں تو یہاں پر میں چیک کرتا ہوں فیوز ایک ایک کر کے یہ آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جائے گا لیکن میں چیک کراتا ہوں جی اس طریقے سے ہمیں چیک کرنے ہیں سارے فیوز تو میں ابھی سارے چیک کرتا ہوں اور جس میں پرابلم آ رہی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں جی فیوز میں نے سارے چیک کر لی اب فیوز اب اس میں اوکی ہے اب فیوز میں ادھر پرابلم میں آ رہی ہے جتنے فیوز لگے ہوئے ہیں اس نمبر کے حساب سے فیوز سارے اوکی ہے دیکھیں یہ کچھ لگے ہوئے ہیں فیوز اور کچھ سے ادھر لگے ہوئے ہیں یہ سارے فیوز اب اس میں اوکی ہے لیکن ہماری سپلائر جو ہے وہ باہر نہیں جا رہی تو یہاں پر آپ کو میں ایک اور چیز چیک کر PHKT جیسا کہ میں نے آپ کو چیک کر آئے حسچ میں بہت ہے یہ کیمرہ ایدھر ایدھر ہے یہاں پر میں اس نےٹی ل tentang میں آپ کو فائد ہوئے کیونکہ میں نے ایک نامر آپ کو بتایا کہ ایک نامر پر ایدھر 패 trafficking is اور دو نامر پر اس کا پچھ گراؤںڈ ہے تو دیکھیں ایک نامر پر میں لگا رہا ہوں دیکھیں ادھر اپناہ مسائلہ جسلا ملکہ جب اور اکر خرام اگر گراؤنڈ بھی ہمارا ہے ادھر میں نے دیکھیں بلیک بلیک وائر میں میں نے لگایا ہوا تو دیکھیں ادھر گراؤنڈ بھی ہمارا آ رہا ہے لیکن اس میں دیکھیں وہ ریڈ وائر ڈیٹا میں آ رہے تھی ریڈ اور گرین تو دیکھیں اس میں گرین وائر ہے ریڈ نہیں ہے اس میں تو اب اس میں گراؤنڈ بھی آ رہا ہے ارت بھی آ رہا ہے اور دو وائر امریکین ہائی اور کین لوگ سپلائز آ رہی ہیں تو یہ ہمارا اوکی ہے اس میں ہمارا پرابلم نہیں ہے ہمارا پرابلم باہر بارے میں ہماری کرنٹ جو ہے فیلال نہیں جاری تو سب سے پہلے ہم وہ کرنٹ جو ہے وہ لے کے جائیں گے جی اپنا چیک کریں گے کہاں پر ہمارا کنیکٹر آ رہا ہے جو مس ہے یا جی پرابلم آ رہی ہے کہ ہماری کرنٹ جو ہے وہ نہیں جاری باہر پرابلم ہمارا صرف ادھر ہماری سپلائی نہیں آ رہی تو یہاں پر جی یہ گاڑی آگے سے ایکسی لینٹ تھی تو یہاں پر ہم کھولتے ہیں جی اس کی وائرنگ اور وائرنگ کھول دیکھیں جی یہ اس میں یہ پرابلم ہے جی آپ دیکھیں گے تو یہ ایک وائر یہ کٹی ہوئی ہے ایک وائر یہ کٹی ہوئی ہے اور ایک ہماری کرنٹ کی تو یہاں پر میں لگا کے چیک کراؤں گا آپ کو کیونکہ اندر سے سارے اس کے فیوز اکے تھے باہر اس میں سپلائی بھی ساری اکے تھی سسٹم میں اور کی پرابلم نہیں ہے صرف ادھر ہے تو یہ میں ادھر لگا کے آپ کو چیک کراتا ہوں دیکھیں یہ وائر میں نے نکالی ہے تھوڑی تھوڑی باہر یہاں پر لگاؤں گا تو دیکھیں ٹویل وولٹ اس میں آ رہے ہیں یہ بس اس کی تین وائریں کٹی ہوئی ہیں اب میں جلدی سے یہ لگاتا ہوں تین وائریں اور چیک کرتے ہیں جی اس کو تو ایک بات اور جب بھی آپ وائرنگ کے رلیٹڈ کام کریں تو آپ نے دو چیزوں کا لازمی حیار رکھنا ہے ایک تو جب بھی آپ یہ وائرنگ جوائنٹ کریں تو سولڈرنگ کریں سولڈرنگ آپ کے پاس اچھا ایک سولڈر ہونا چاہیے جسے آپ سولڈرنگ کر سکیں اور دوسری بات کہ آپ اس طریقے کے پائیں مل جاتے ہیں آسانی سے سلیپ اسے کہتے ہیں یہ آپ نے لازمی طور پر لگانا ہے اگر آپ نہیں یہ لگائیں گے تو ٹیپ سے بھی آپ کا کام تو چل جائے گا لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا کیونکہ یہ پانی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے ہے تو اس میں پانی بھی جائے گا رسٹ بھی جائے گا تو بہت کچھ جاتا ہے تو اس میں ایک تو سولڈرنگ کیا کریں اس طرح وہ اس طریقے سے چیک کر سکے دیکھیں ایک نمبر اس کی ہمارے کرنٹ ہوگی آٹھ نمبر اس میں گراؤنڈ ہو گیا باقی بچی اس میں چار وائریں چار وائریں دیکھیں دو وائریں یہاں سے آئیں گی اس کی دو وائریں اندر سے آئیں گی یہ دو وائریں اندر جاتی ہیں بالکل ادھر اور دو وائریں جو ہے ہمارے پیچھے کین سے آتی ہیں دو وائریں کین کی ہیں اور دو وائریں ان دونوں کی آپس میں ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ڈائیگرام چیک ہے جو وائرنگ تھی وہ نان اٹریکٹی وائرنگ تھی لیکن یہ جو اٹریکٹی وائرنگ ہے یہ تھوڑی سری ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اس وائرنگ سے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے آپ چیک کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوگا سمجھنا لیکن بہت ایزی ہے تھوڑا سا میں آپ کو چیک کراتا ہوں دیکھیں یہ ملٹی پرپس کیمرہ یونٹ جو کہ ونڈ شیلڈ میں لگا ہوا ہے ایک نمبر اگنیشن اس میں دو نمبر اس میں گراؤنڈ ہے جو جیسا کہ میں نے آپ کو بھی چیک کراتا دیا دیکھیں اس میں سکس اور ٹویلو نمبر کین ہائی اور کین لو کی آپس میں دو وائرنگ جا رہی ہیں ملی میٹر ویو ریڈار جو اس کا بمپر کے آگے لگا ہوا ہے ملی میٹر ویو ریڈار اس میں دیکھیں سکس اور ٹویلو اور سکس فور اور تھری فور اور تھری اس میں آپس میں دو وائریں ہماری کمیمیونکیشن کر رہی ہیں ان دونوں مڈیولوں میں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایک دو وائریں جو ایف کین ڈی ہائی اور ایف کین ڈی لو کی اس میں دو وائریں آپ دیکھ رہے ہیں کین گیٹ اوے مڈیول سے ہماری آ رہی ہیں یہ کین گیٹ اوے مڈیول سارے آگے دیکھیں یونٹس کو دے رہے سپلائیز یہ ای پی ایس کو دے رہے ساری کو گینی باتچیت قرار ہے کمیمیونکیشن قرار ہے آپس سارے مڈیولی کی آپس میں جو کمیمیونکیشن کراتا ہے نا یہ مڈیول ہے تو دیکھیں یہ ہماری باتچیت قرار ہے جی دونوں مڈیولوں میں دیکھیں اس میں ہماری سیکس اور سیون نمبر ہے یہ ایف کین ڈی ہائی ایف کین ڈی لو یہ پنک اور گرین پنک اور گرین اس میں دیکھیں ہائی اور لو ہیں ایف کین ڈی جو ہماری کمیمیونکیشن کی لائن ہے اور اس میں دیکھیں فائی فور الیون تو وائرنگ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ اگر کسی کے ساتھ پرابلم آئے تو اگزیکٹ جو ہے وہ وائننگ ساری چیک کر سکے تو ہوگی میں آپ کو سپلائیز بھی اس کی چیک کراتا ہوں دوبارہ ابھی آپ سپلائیز جو ہے وہ نوٹ کریے گا میں آپ کے سامنے لگا کے دوبارہ چیک کراتا ہوں ایک نمبر ادھر سے ہماری رہے گرین کلر کی وائر میں تو ایک نمبر ہماری ہوگی ٹویل وولٹ ایک نمبر ٹویل وولٹ ہے دو نمبر خالی ہے تین اور چار جو ہماری اوپر سے وینڈ شیلڈ میں جو مڈیول لگا ہوا ہے اس کی کمیونکیشن ہے یہ ابھی تین نمبر وائر ہے تو تین نمبر پر آپ نوٹ کریں تین نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں ون پوائنٹ سیون نائن یعنی اس میں یہ لو کی وولٹ جا رہے ہیں ابھی میں چار نمبر پر ادھر لگا رہا ہوں یہ جی اس میں یہ ابھی چار نمبر پر اس کی وائر ابھی چار نمبر پر تو غور کریں گے جی تھری پوائنٹ ٹو یہ کین ہائی کیس کی بولٹی جا رہے ہیں ابھی پانچ اور چھے نمبر جو ہماری ایکچولی ایف کین ڈی کی وائر آتی ہے دیکھیں چار پانچ اور چھے ہیں اس میں دو جو وائریں ہیں میں آپ کو کلر بھی چیک رہا دیتا ہوں دیکھیں کلر ہے اس میں پنک اور گرین پنک اور گرین ہماری ایکچول جو وائریں آتی ہیں کین ہائی اور کین ایف کین ڈی کی ہائی کی اور لو کی یہ ہے جی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس میں فور فائف اور سکس اور سوری اس میں سکس اور سیون وائر ہیں تو یہ سکس نمبر اور سیون نمبر آپ کو چیک کراتا ہوں یہ جی سکس نمبر اس کی وائر لگا رہا ہوں میں ادھر یہ چیک کریں گے اس میں ایف کے انڈی بھی سیم وولٹیج جاتے ہیں لیکن اس میں جو لے کے جانے کی سپیڈ ہوتی ہے ڈیٹا کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے دیکھیں ٹو پوائنٹ دیکھیں یہ فلیکشویشن کر رہا ہے اسی طریقے میں آگے لگاؤں گا وولٹیج چیک کرانے کے لیے صرف یہ دیکھیں گے جی تو یہ ہمارا یہ دیکھنے جی یہ ہائی ہے ایف کے انڈی ہائی ہے یہ تھری تک جا رہے ہیں وہ ٹو پوائنٹ فائف تک جا رہے تھے تو یہ ایف کے انڈی ہائی کی وولٹیج ہے اور یہاں پر لاسٹ جو وائر ہے ایٹ نمبر ایٹ نمبر وائر میں آپ کو چیک کراتا ہوں گا ایٹ نمبر وائر میں ہمارا گراؤنڈ ہے تو یہ ساری کرنٹیں میں نے آپ کو چیک کر آ دیا ابھی ایک نمبر پر ہمارا کرنٹ دو نمبر حالی تین اور چار ہماری جو وینڈ شیلڈ کے سینٹر سے جو کیمرہ مڈیول لگا ہوئے وہاں سے دو وائر ہیں فائف نمبر پھر حالی ہے سیکس اور سیمن ہماری ایف کے انڈی ہائی اور لوگ ہی ہے اور ایٹ نمبر ہمارا جو گراؤنڈ ہے تو وائنگ کنفرم ہوگی ابھی ابھی میں اس کا کنیکٹر لگاتا ہوں میں نے لگا دیا ابھی گاڑی کو سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں وائر بغیرہ میں نے لگا دیا ابھی یہ کور ہے جی یہ میں اوپر لگاتا ہوں یہ اس طریقے سے سینسنگ کا کور ہے ہونڈل سینسنگ کا کیونکہ ہمارا سسٹم پہلے جو ہے درائیونگ سپورٹ انڈیگریٹڈ درائیونگ سپورٹ جو کام نہیں کر رہا تھا ابھی یہ وائنگ لگا دیا تو ابھی یہ کام کرے گا انشاءاللہ اس کو میں فکس کرتا ہوں جی تو کور وائرہ میں لگا دیا ابھی گاڑی کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں جی اپنے سسٹم جو ہے وہ ہمارے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کو میں نے سٹارٹ کر دیا ہوئے لائٹس وغیرہ اس میں دیکھیں بریک کے بھی لائٹس آ رہی ہیں اور ساتھ میں اس میں دوسری جو ایرر لائٹس آ رہی ہیں دیکھیں یہ کلویان وغیرہ کہ ابھی بھی ریڈار کے لائٹس آ رہی ہیں لیکن گاڑی کو میں نے ڈائگنوز کیا سکین ٹول پر سب سے پہلے جو آپ کو چیز میں نے پہلے چیک کر رہی تھی تو ہمارا یہ سسٹم کام بلکل نہیں کر رہا تھا دیکھیں ابھی ڈرائونگ سپورٹ جو ہے ہمارا انٹیگریٹڈ ڈرائونگ سپورٹ سسٹم جو اڈائز کا سسٹم ہے یہ ہمارا کام کر رہا ہے بھی تو ابھی دیکھیں باقی جیدنے بھی ایرر آ رہے تھے ای پی ایس میں ایرر آ رہا تھا لاس کمیونکیشن کا ایدھر ایرر آ رہا تھا لاس کمیونکیشن کا پی جو آ رہا تھا بی 104 کا وہ بھی چلا گیا دوسرے ایرر بھی جو آ رہے تھے وہ بھی چلے گئے ہیں صرف اور صرف آپ پوری گاڑی میں دیکھ رہے ہیں ایک ایرر ہے اور وہ کون سا ایرر ہے جی وہ ایرر ہے پی 2583-76 تیمپریجی سٹاپ آف انٹیگریٹڈ ڈرائیور سپورٹ سسٹم میس آلائنمنٹ ملیمیٹر ویو ریڈار جو آگے اس کا ریڈار لگا ہوا ہے اس کی آگے اب اس کی پروگرام چاہیے یا اس کی آلائنمنٹ چاہیے جیسے اس کی ٹائر کی آلائنمنٹ ہوتی ہے ویسے یہ اس کے بی ایس ایم اور ریڈار کی آلائنمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو اب اس کی ریڈار کی جو ہے وہ کیلیبریشن ہمیں چاہیے تو دیکھیں اس میں سپیشل فنکشن ہے میں پہلے آپ کو ایک تھوڑی چیز چیک کر رہا دوں تو آگے بعد میں دوست یہ ہے کہ آپ نے ہمیں چیک نہیں کر رہا دیکھیں سٹیٹک کیمرہ ایمنگ یعنی اس کو ایم جو ہے اس کا نشانہ جو ہے وہ سیدھا کرنا یہاں سے میں اگر کروں گا تو دیکھیں وہ کہہ رہا ہے فنکشن ریکوائر ٹو پرچیز دہ اڈیاز وہ کہہ رہا ہے اڈوانس ڈرائیونگ اسیسٹ سسٹم جو آپ کو پہلے ہریدنا پڑے گا اور پھر اس کے ٹول ہریدنا پڑے گے تو میرے پاس صرف اس کا سکین ٹول پڑا ہوئے اور میرے پاس ریڈار کے ٹول نہیں ابھی آئے جس کی وجہ سے میں اس کو پروگرام اب نہیں کر سکتا تو ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ چیک رہا ہے کہ جو ہمارا ایرر آیا ہے اس کی وائنگ اور اس کو کیسے ڈائیگنوز کرتے ہیں ایف کین ڈی کو اور سادی جو کین ہے اس کو تو ایف کین ڈی جو بہت زیادہ اس سے فاسٹ ہے اور ڈیٹا جو ہے وہ سمجھ لے کے جو دوسرا کئن ہے وہ اگر Eک ایم بی کا ڈیٹا لے کے جا رہا ہوتا ہے جو ایسے بہت زیادہ کم ہوتا ہے سمجھ لے کے کلو بائٹes میں ڈیٹا لے کے جا رہی ہوتا ہے اور ایف کین ڈی جو ہے وہ پائنسو کلو بائٹ پر سیکن د medi سپیڈ سے ڈیٹا لے کے جا رہی ہے اور جو نارمل کئن ہے وہ بہت کم کم 20-30 کلو بائٹ کے حساب سے ڈیٹا لے کے جاتی ہوتی ہے تو یہ اس گاڑی میں افکین ڈی سسٹم ہے اور یہ کین بھی اور افکین ڈی بھی اس میں آتا ہے گاڑیوں میں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور انشاءاللہ جیسے یہ ڈیس کے ٹول بھی آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پروگرامنگ کرنا بھی اس کے ریڈار کی اس کے بی ایس ایم کی وہ بھی انشاءاللہ اسی چینل پر آپ کو سکھاؤں گا تو اپنا بہت سا رہے آ رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ